میرا خیال ہے اب مصبا کو ریٹائر ہو جانا چاہیے یہی وقت مناسب ہے مصبا کو ابغازیوں کی طرح چلے جانا چاہیے جو کچھ مصبا نے حاصل کیا اس کا مزہ لینا چاہیے جس کے لیے وہ کریئر کے سترہ سال لڑتا رہا اسے اب چلے ہی جانا چاہیے لیکن دل نہیں مانتا کہ وہ جائے یہ الویدائی تاثرات ہیں مصبا الحق کے جن کی کپتانی میں پاکستان نے ویسٹرن ڈیز کو ویسٹرن ڈیز میں پہلی بار ٹیسٹ سیریز ہراکت تاریخ رپی کی سترہ سالوں تک پاکستان کے لیے کھیلنے والے مصبا الحق نے ویسٹرن ڈیز کے آخری دورے کو یادگار بناتے ہوئے کرکٹ کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا چیئرمن صاحب کو میں نے کافی پہلے گھنوے کر دیا تھا تو انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ ایک اچھی سیریز اور اچھے نوٹ پر ختم کرو مصبا الحق کی کپتانی میں پاکستانی ٹیم نے نہ صرف ویسٹرن ڈیز کو تاریخ میں پہلی بار ٹیسٹ سیریز ہرائی بلکہ مصبا الحق بحیثیت کپتان ٹیسٹ کرکٹ میں پانچ ہزار رنز بنانے والے پاکستانی کپتانوں کی فیرست میں بھی شامل ہو گئے مصبا نے کرکٹ کریئر کے دوران پچھتر ٹیسٹ میچز ایک سو باسٹ ایک روزہ اور انتالیس ٹی ٹونٹی میچز کھیلے دنیا کرکٹ میں ٹک ٹک کہلائے جانے والے مصبا الحق کو کریئر کے دوران ان کی دفاعی بیٹنگ انداز کی وجہ سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا نہ صرف ایک روزہ میچز میں بلکہ ٹیسٹ میچز کے دوران بھی مصبا کی بیٹنگ کی شروعات میں ہی ناقدین تنقیدی تیر برسانا شروع کر دیتے اور کہتے اب تو بس ٹک ٹک ہی ہوگی دو ہزار ایک کے ڈیبیو ٹیسٹ میں نیوزیلینڈ کے خلاب مصبا نے اتنی ٹک ٹک کی کہ دو گھنٹوں سے زائد گریز پر ڈٹے رہنے کے باوجود مصبا صرف 38 رنز بنا سکے نہ صرف ٹیسٹ بلکہ دو ہزار دو میں اپنے پہلے انٹرنیشنل ونڈے میں بھی مصبا نے ٹک ٹک ہی کیا وہ اکاون منٹ تک وکٹ پر رہے اور صرف 28 رنز بنائے جو ان پر کرٹیسزم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص وینیو کے حساب سے اور خاص اپننٹس کے حساب سے یہ سکسسفل تھے مگر جیسے ہی ان کو کہا گیا کہ آپ ایکسپینڈ کریں اپنی رینج تو وہ پٹنشل کے حساب سے ہمیں اس طرح کی پرفارمنسز دیکھنے کو نہیں ملیے تنقید تو اس کی سٹائل پر ہوتی ہے اس کی کپتانی پر بھی ہوتی ہے لیکن آپ یہ اٹھا کے دیکھیں کہ اگر اس نے اتنی بری کپتانی کیا یا اتنی اس کی سٹائل برا ہے تو آپ نے پیشلے آٹھ سے دس سار اس کو کپتانی بھی دی اس کو کھلایا بھی اور پاکستان ٹیم نمبر ون بھی ہوئی ہے ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے دیکھنے کا یعنی جو لوگ تنقید بھی کر رہے تھے ان کا ایک اپنا انداز ہے لیکن کیا کوئی یہ شخص دیکھ سکتا ہے کہ ایز ایک کیپٹن جب مصبہ اپنے ارد کے نظر ڈالتا تھا تو اس کو کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا کہ کوئی اس کو سنبھال لے گا ایٹی میٹلی وہ اس حدف تک تو پہنچ جا جاتا تھا جو آپوزیشن کے لئے بہت مشکل ہو جاتا تھا اور پاکستان کے بولرز کے پاس اتنے مواقع موجود ہوتے تھے کہ ان کو آؤٹ کرنا دو ہزار ایک سے لے کر دو ہزار تین تک مصبہ نے پانچ ٹیسٹ میچز میں صرف ایک سو بیس اور گیارہ ایک روزہ میچز میں صرف دو سو بیاسی رنز بنائے جس کی وجہ سے مصبہ کو سلیکٹرز نے کلین بولڈ کر دیا دو ہزار ساتھ میں ان زمام الحق کی ریٹائرمنٹ کے بعد مصبہ کو پی سی بی کی طرف سے سینٹرل کانٹریکٹ دیا گیا سینٹرل کانٹریکٹ ملنے کے ایک ماہ بعد جب محمد یوسف ٹیم سے ڈراؤپ ہوئے تو مصبہ کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا ٹکٹ مل گیا اور انہیں پندرہ رکنی سکوارڈ کا حصہ بنا لیا گیا یہی کریئر کا وہ موڑ تھا جب قسمت کے ستارے مصبہ پر مہربان ہونا شروع ہوئے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے ساؤتھ افریقہ جانے والی ٹیم میں مصبہ کو شامل کر لیا گیا اور مصبہ نے اپنی کارکردگی کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ دو ہزار تین میں ٹیم سے ڈراؤپ کرنا سیلیکٹرز کا غلط فیصلہ تھا بیالیس سالہ مصبہ الحق کی سب سے بڑی خاصیت مشکل ترین حالات میں بھی حریف ٹیم کے بالرز کے سامنے ڈٹ جانا تھی میڈیا پر بیٹھے تجزیہ کاروں کی تنقید کے باوجود مصبہ اپنی دفاع حکمت عملی اور بیٹنگ پر توجہ مرکوز رکھتے اور اپنی کارکردگی کے ذریعے تنقید کرنے والوں کو موت اور جواب دیتے میں نے بڑے بڑے پاکستان کے گریٹس دیکھے ہیں جنہوں نے مصبہ کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی اور مصبہ کے خلاف بڑی بڑی سٹیٹمنٹس دی یہ وہ اس کو ٹیم سے نکالو یہ ٹک ٹک کرتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے لیکن اللہ پاک نے لکھا ہوا تھا کہ اس کو یہ عزت دینی ہے اسی چیز وہی چیز اس کی بیسٹ بن گی جس کے اوپر اس کو کرٹسائز کیا گیا میڈل آرڈر میں بیٹنگ کرنے کی وجہ سے اکثر مصبہ ایسی صورتحال میں بیٹنگ کے لیے آتے جب پاکستانی ٹیم کا ٹاپ آرڈر پیویلین واپس جا چکا ہوتا اب جب اس کی باری آتی تھی تو اس کو تین وکٹے چار وکٹے لگی گئے تو اس کو تو کنسولیڈیٹ کرنا ہوتا تھا تو اب وہ کیا کرے گا اس کے لبوہ تو کچھ چارہ نہیں ادھر اوور بج گئے چالیس اور وکٹے بج گئے پانچ تو اب ظاہرے وہ تو زیادہ سے زیادہ اوور گزارنے کوش کرے گا اس میں تھوڑا تھوڑا رنس کرے گا یہ ضرور ہے کہ اس وجہ سے اس کی اپنی بیٹنگ انڈرمائن ہو گئی سب سے بڑے جو ایڈوانٹیج مسپا کے ساتھ یہ ہے وہ جب بیٹنگ کرنے جاتے ہیں تو وہ پھر اپنی کپتانی کا نہیں سوچتے سوڑا تھے سوڑا تھے سوڑا تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کپتانی اپنی بھائر چھوڑ کے جاتے تھے اور اس ایڈر جب اندر جاتے تھے تو بہت امپورٹن رنز پانچ میں اور چھے نمبر پر کرتے تھے کہ وہ وکٹ کیوپر آکے سٹے کرتا تھا جیسے ایک زمانے میں جعوید بھی اداد یہ کام کرتا تھا تو ٹیم میں ایک ایسا پلئر ہونا چاہیے جو بڑے سنس کے ساتھ کھیلے اور ٹیم کو بھی لے کر چلے تو وہ ٹیم کو ساتھ پلے کر چلتا تھا اور اس سے پاکستان کے ٹیم کو عزت مل جاتی تھی یہ نہیں ہو سکتا کہ بیس پہ تین آؤٹ ہیں تو آپ آکے جو ہے اسی مومنٹم میں کھیلیں آپ سوچیں کہ میرا سٹرائک ریٹس ہنڈرڈ سے اوپر ہے اور اگلی ٹیم چڑھی ہے اور اپنے چلے آپ ستہر سی ایسا پہ آل اوٹ ہو گئے یا ڈیڑھ سو پہ آل اوٹ ہو گئے تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی بڑھتے ہیں اور دوسرا آپ نے اپنے ریسورسز اپنے ٹیم کی ڈپ بھی دیکھنی ہے کہ کتنی ہے آپ کی بیٹنگ کی بیلیٹی ہے ہماری اور ہم ہماری بالنگ کیا ہے اس کے حساب سے آپ نے ایک کلکولیشن کرنی ہوتی ہے کہ جی کتنا ہم نے سکور کرنا ہے مسپا کے کریز پر آنے سے بڑے بڑے بالرز اپنی فنکاریوں کے ذریعے مسپا کو آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے مگر تھنڈے مزاج اور ہوسلے سے بیٹنگ کرنے والے مسپا تیز سے تیز گین کو بھی دفاعی انداز میں کھیرتے ہوئے وکٹ پر ڈٹے رہتے مسپا کریز میں پہنچ کر نہ صرف خود تحمل سے بیٹنگ کرتے بلکہ اپنے سامنے والے بیٹسمن کو بھی صورتحال کے مطابق کھلاتے ریکارڈ تو بہت امپریسیو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کرٹیسائز مسپا کو کر سکتے ہیں ان کی کپتانی کے سٹائل کو کیا لگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں کب ان کو بس ہونا چاہیے مگر جس حساب سے انہوں نے کپتانی کی اور پاکستان ٹیم کو عزت میں لین کے نیچے وہ بہت بڑی بات ہے مسپا وہ پلیئر کیپٹن تھے جن کی پرفارمنسز مشکل حالات میں یعنی جب بھی آپ دیکھیں گے پاکستان پرابلم میں آیا جہاں بھی پاکستان کے وکٹس جلدی گر گئیں وہاں مسپا جو ہے وہ کھڑے ہو کر اس نے اپنے ساتھ دوسروں کو ایون کے ٹیل اینڈرز کے ساتھ اس نے پاکستان ٹیم کو میچز جتایا ہے اسی مسپا کی بیٹنگ جو ہے وہ تھی بلوک اور چھے اور اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایجسٹ کرنا پڑا مسپا کی بیٹنگ کے ساتھ یونس خان کی اگر آپ بیٹنگ دیکھیں ان کے ساتھ بہت دفعہ کھیلا وہ سنگل لینے کے ہر وقت ان کا ارادہ ہوتا ہے ویرائز مسپا اولاک اپنا چار بال ڈاٹ بال کھیلیں گا اور پانچ وے پہ ہٹ مارنے کی کوشش کریں لیڈر وہی ہوتا ہے جو فرنٹ سے لیڈ کرے جو ہر سیکم سانسلس کے اندر اپنے آپ کو پیش کرے ہر کام کے لیے اور اس کا پفارم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس لئے کہ پوری ٹیم اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے مسپا نے اپنی دفاعی بیٹنگ کے ذریعے نہ صرف کمزور پاکستانی بیٹنگ کو سہارا دیا بلکہ مسپا کو کپتانی بھی اس وقت ملی جب دو ہزار دس میں دورہ انگلینڈ پر کپتان سمیت اہن ترین پاکستانی پلیئرز سپارٹ فکسنگ میں ملوث پائے گئے اور ٹیم عالمی سطح پر شدید تنقید کا نشانہ بنی جب پاکستان کی ٹیم کے اوپر وہ ایلیگیشنز لگے تھا پاکستان کے بہت تین کی پلیئرز آپ کے سین سے غائب ہو گئے جو کہ بہت بڑے کانٹریبیوٹرز تھے اگر آصف کو لیتے ہیں یا آمیر کو لیتے ہیں یا سلمان بٹ کو لیتے ہیں اس سب اسٹیبلش ہو چکے تھے تو اب اس لئے ان کے جانے کے بعد پاکستان ایک بالکل ہی ایسی جگہ پر کھڑا تھا جہاں کہ پاکستان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا چھتیس سالہ مسپا کا حوصلہ اور تحمل مزاجی ہی وہ خصوصیات تھیں جن کی دورہ انگلنڈ کے بعد پاکستانی ٹیم کو ضرورت تھی ایسے وقت میں مسپا کی قائدانہ صلاحیتوں نے ٹیم کو سہارا دیا اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کی ڈولتی اور ڈگمگاتی کشٹی کو طفان سے نکال کر کنارے لگا دیا جب دوہزار دس میں چانس مجھے دوبارہ سے سامنے آیا تو مطلب میں اس کے لیے میں نے اس کو اس طریقے سے لیا کہ ایک اپرچنیٹی ہے میرے لیے کہ ایک ایسا سینیری ہے کہ جہاں پہ میں اپنے آپ کو ایسے پلیئر ایسے کپتان تو بات کی بات ہے ایسے پلیئر پروف کروں اور ٹیم کے لیے پاکستان کے لیے چیسا کروں اور ہم ایسے ٹیم ایسی پرفارمنسز کریں جسے ہم لوگ جو پاکستان کا ایمیج ہے وہ دوبارہ سے دنیا کرکٹ میں اس طرح کے لے کے ہیں جیسے پہلے تھا دوہزار تین سے دوہزار ساتھ تک مسپا ٹیسٹ میچز میں اتمنان بخش کارکردگی نہ دکھانے کے وجہ سے پاکستانی ٹیم کا حصہ نہ بن سکے اس عرصے میں مسپا نے ڈمیسٹک کرکٹ میں رنس کے امبار لگا دیئے اور ایک روزہ میچوں میں انظام الحق کی ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے جولائی دوہزار ساتھ میں مسپا الحق کو سینٹرل کانٹریکٹ دے دیا حیران کن طور پر ایک ماہ بعد ہی ساؤتھ افریقہ میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے مسپا کو بھی پندرہ رکنی سکاٹ کا حصہ بنا لیا گیا سلیکٹس کے اعتماد کو مسپا نے پوری طرح سے درست فیصلہ ثابت کیا اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں مسپا کو بہترین پاکستانی کھلاری مانا گیا مسپا نے دوہزار ساتھ میں ٹی ٹوینٹی میں اپنے پرفارمنس سے ناکدین کے موپن کرا دیئے اور سلیکٹس کے اعتماد پر پورا اٹھ رے ورلڈ کپ میں بہترین کارکردگی کے بعد فائنل میں پاکستان کا مقابلہ روایتی حریب بھارت سے ہوا فائنل میچ میں مسپا نے چھ چھکوں کی مرد سے 38 گیندوں پر 43 رنز بنائے پاکستان کی طرف سے 141 رنز کے حدف کو پورا کرتے ہوئے فائنل میں پاکستانی بیٹنگ ایک بار پھر مکمل طور پر فلاپ ہو گئی لیکن مسپا نے اپنی جارہانہ بیٹنگ کے ذریعے ون سائیڈڈ میچ کا پانسہ پلٹ دیا لیکن بدقسمتی سے پاکستان یہ میچ صرف پانچ رنز سے ہار گیا اسی کارکردگی سے سلیکٹرز کے دل میں مسپا کی مزید جگہ بن گئی اور اسی کارکردگی کی وجہ سے ان کو ساؤتھ افریقہ کے ساتھ سیریز کے لیے ٹیسٹ سکارڈ کا حصہ بنایا گیا دو ہزار دسمے ارب امراض میں ہونے والی ہوم سیریز کے لیے مسپا کو کپتان نامزد کیا گیا یہ مسپا کی ٹیم میں تیسری بار واپسی تھی اور اس وقت تک مسپا کی عمر چھتیس برس ہو چکی تھی یہ عمر کا وہ حصہ تھا جب یا تو پلیئرز ریٹائر ہو جاتے ہیں یا پھر ریٹائرمنٹ لینے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں مگر مسپا نے اپنے مضبوط ارادوں اور فٹنس سے ثابت کیا کہ بڑھتی ہوئی عمر کھلاڑی کے لیے مانے نہیں رکھتی آپ کا مائنڈ سیٹ اور آپ کا جو پیشن ہے وہ کتنا ہے مسپا نے اپنے کریئر کے دوران ایک سو باسٹ ایک روزہ اور انتالیس ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے مسپا نے اس تاسی ایک روزہ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی جن میں سے پنتالیس میں جیت انتالیس میں شکست اور تین میچز بے نتیجہ رہے مسپا نے کرکٹ کے مختصر ترین فارمنٹ میں بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے آٹھ میچز میں پاکستان ٹیم کی قیادت کی جن میں سے چھے میں جیت اور دو میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا مسپا نے اپنے سترہ سالہ کریئر کے دوران پچھتر ٹیسٹ میچز میں چالیس اشاریہ باسٹ کے عوصت سے پانچ ہزار دو سو بائس رنز بنائے ایک سو باسٹ ایک روزہ میچز میں بھی تر تالیس اشاریہ چار ایک کی ایوریج سے پانچ ہزار ایک سو بائس رنز بنائے اپنے کرکٹ کریئر کے دوران کھیلے گئے چھے ٹی ٹوینٹی میچز میں مسپا نے سات سو پچھپن رنز بنائے جن میں تین نصف سنچرییاں بھی شامل ہیں دو ہزار بارہ میں مسپا نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے عرب امراض میں ہونے والی ہوم سیریز میں انگلینڈ کو تین ٹیسٹ میچز کی سیریز میں تین صفر سے شکست دے کر دنیا کرکٹ میں تاریخ رکم کی وہ ایک بہت ریمارکبل کم بیک تھا یعنی کہ پاکستان کو غلط ہیڈ لائنز مل رہی تھی ہم فکسنگ کے ایشو سے جھول رہے تھے اس کے بعد اگدم سے ٹیم کو کھڑا کرنا جتانا ای ٹنگ وہ بگیننگ تھی پاکستان کرکٹ کا ریوائیول تھا پہلی سیریز میں جو انگلینڈ کے اس سانے کے بعد ہوئی پاکستان نے جس زبردست طریقے سے پرفارمنس کی اس میں مزبہ کا اپنا کانٹیبیوشن دیکھیں اور جس طریقے سے اپنے اس نے پلیئرز کے ساتھ کام لے کر اس میں کامیابی حاصل کی تھری زیرو سے ٹیسٹ کرکٹ میں ای ٹنگ یہ تو بہت بڑا اس کے لیے حزاز ہے دو ہزار سولہ میں جب پاکستانی ٹیم دوبارہ لارڈز کے میدان میں اتری تو پاکستان کے کپتان گراؤنڈ میں پش اپس لگا رہے تھے سابق انگلش کرکٹرز اور انگلش فین سبھی ان کے پش اپس کی کاپی کر رہے تھے اور وہ برطانوی میڈیا جو پاکستان کے لیے کبھی بھی مددہ سرار نہیں رہا تھا اس بار پاکستان کی تعریفوں کے پل بان رہا تھا مصبہ نے بحیثیت کپتان سات سالوں میں چھپنٹ ٹیس میچز کھیلے جن میں چھپیس میچز میں پاکستان فاتح رہا پاکستان کی تاریخ میں انیس سو بانوے کا ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان عمران خان کو سب سے کامیاب ترین کپتان مانا جاتا ہے لیکن اگر کرکٹ کے سٹیٹسٹکس پر نظر ڈالی جائے تو پتہ لگتا ہے بطور کپتان عمران خان کی نسبت مصبہ زیادہ کامیاب کپتان تھے عمران خان نے اپنے 21 سالہ کریئر میں 88 ٹیس میچز کھیلے جن میں سے 48 میچز میں عمران خان نے کپتان ہوتے ہوئے 14 میچز میں پاکستان کو فتح دلائی اگر مصبہ کی بیسیت کپتان پرفارمنس پر نظر ڈالی جائے تو پتہ لگتا ہے کہ مصبہ کی کپتانی میں کھیلے گئے 48 میچز میں پاکستان 24 میچز میں فاتح رہا اپنے اپنے دور میں یہ بہت بہترین کپتان رہے ہیں عمران ایک بڑی کیریسمیٹک پرفارمنس پرسنیلیٹی تھی وہ اپنے مطلب بولنگ کے ساتھ اور اپنے ٹیم کو اٹھا گے رکھتے تھے کانفیڈنس میں بہت تھا مصبہ کی یہ تھا کہ تھوڑا سا لو بیک ایٹیٹیوٹ کے یہ مالک تھے لیکن اپنا کام وہ اپنے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جیسے وہ اپنے پلیئر سے لینا ہے وہ لیتے تھے جب ہم عمران کے نیچے کھیلتے تھے تو ہمیں پتہ تھا کہ ہم ہار ہی نہیں سکتے ایک طرح سے اتنی اور ریسپیکٹ تھی ہم جو آپوزیشن کی آنکھوں میں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ہم سے گھبرائے ہوئے ہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں مجھے وہ ایک طرح سے اس ٹیم کے میں وہ چیز ہر وقت نظر نہیں آئی ہے ایفیل آنرڈ کہ مجھے کمپیریزن ان کے ساتھ کیا جاتا ہے بٹ ان کی جو اچیومنٹس تھی کچھ لوگ مسپا کو دنیا کرکٹ کا آہنسٹائن کہتے ہیں اور کچھ مسپا کو ایسا نکمہ کپتان سمجھتے ہیں جسے ٹک ٹک کے علاوہ کچھ نہیں آتا لیکن مسپا کو ٹک ٹک کہنے والے مسپا کی ٹیسٹ کرکٹ میں تیز ترین نصف سنچری اور تیز ترین سنچری کے ریکارڈ کو بھول جاتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ مسپا کی قسمت ہے کہ اس کے نصیب میں اتنی فتوحات آئیں مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ مسپا وہ کپتان ہے جس نے مسلسل محنت اور کامیابی سے اپنے قسمت خود بنائی کچھ مسپا کو ورڈ کپ ہروانے والا کہتے ہیں مگر وہ ٹیسٹ کرکٹ کی امیت کو رد کرتے ہوئے مسپا کی کپتانی میں بننے والے نمبر ون ٹیم کے عزاز کو بھول جاتے ہیں جس چیز کے لیے آپ کھیلتے ہیں چاہے وہ ایک دن کے لیے جو مرضی ہو مسپا کا مشکل ترین سراتحال میں حسلہ اور وکٹ پر ٹھہراؤ ایسی خصوصیات تھیں جو مسپا میں پوشیدہ قائدانہ صلاحیتوں کا ثبوت تھی ایک طرح سے اس نے اس ٹیم کا ڈی اے نے بدلنے کی کوشش کی یعنی کہ پیشنس اپنے پیرامیٹرز کے بیچ میں رہ کے ایک طرح سے کپتانی کی اس نے اور اسی طرح سے انہوں نے پلیئرز کو بھی اسی منٹیلیٹی اور مائنڈ سیٹ میں ڈھال دیا اس کی سکسیس کا جو سب سے میجر یا بڑا راز وہ یہی ہے کہ ان کے ڈیفینس اچھی ہے ییس لوگوں کو اچھا نہیں لگا لگا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے اس نے ورک کیا اس ٹیکنیک نے اور وہ بہت سکسیسفل ہوا ٹک ٹک کہلانے والے مسپا نے ٹیسٹ پرکٹ میں چھپن گینوں پر سینچری بنا کر سر ویوین ریچرڈ کا ورڈ ریکارڈ بھی برابر کیا ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ چھکے مارنے والے بھی مسپاول حق ہی ہیں مسپاول حق دنیا کے واحد بدقسمت بیٹس مین بھی ہیں جو تین بار 99 کے سکور پر آؤٹ ہوئے جس کی وجہ سے مسپاول حق کی اہلیا نے انہیں مسٹر نائنٹی نائن کا خطاب دیا دنیا کرکٹ میں مسپا کے دیوانوں کی کمی نہیں مسپا پاکستان میں سب سے بہتر کرکٹنگ دماغ کا مالک ہے جیف لاسن مسپا کا دماغ کمپیوٹر سے بھی بہتر کام کرتا ہے سنیل گواسکر مسپا کی شریعانے پریشر سے سٹیل کی بن جاتی ہیں روی شاستری مسپا رانہ ٹنگا کی طرح کا کپتان ہے جس میں اس وقت تک لرزش نہیں آتی جب تک وہ کچھ حاصل نہ کر لے اتاپتو مسپا کے ساتھ بطور کوچ کام کرنا میرے لیے احساس کی بات ہے میکی آرثر مسپا کا پاکستانی کرکٹ پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ مسپا نے مشکل ترین حالات میں بھی سات سال تک بحیثیت کپتان پاکستان میں کرکٹ کو زندہ رکھا دو ہزار نو میں سری لنکن ٹیم پر ہونے والے حملے اور دو ہزار دس میں سپارٹ فکسنگ سانے کے بعد بھی مسپا اسی کوشش میں لگے رہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم دنیا بھر میں اتنی موتبر ہو جائے کہ کرکٹ اجاد کرنے والے بھی پاکستان کے خلاف کھیلنے کو ایک احزاز سمجھیں مسپا کی فتوحات جیسے ایشیا کپ چھبیس ٹیسٹ فتوحات تیس ترین ٹیسٹ ففٹی تیس ترین ٹیسٹ سینچری اور ٹیسٹ رینکنگ میں پہلی پوزیشن سب کو ایک طرف کر دیا جائے اور بس یہ سوچ لیجئے کہ جس ٹیم کے تین کھلاڑیوں نے دو ہزار دس میں جنٹلمنز گیم کو نقصان پہنچایا تھا مسپا الحق نے اسی پاکستانی ٹیم کو بدنامی کے بھمر سے نکالا اور پاکستان کو کھوئی ہوئی عزت اور وقار واپس دلایا جس کو سراتے ہوئے آئی سی سی کی طرف سے پاکستانی کپتان مسپا الحق کو کرکٹ کا عظیم ترین ایوارڈ سپیرٹ آف کرکٹ دیا گیا سپیرٹ آف کرکٹ دیا گیا